اولیاء کا تو مقام یہ ہے امام الربیاء کے غلاموں کہ تین بھائی تھے حضرت ربی بن حراش حضرت روبی بن حراش اور ایک اور تھے ان کے بھائی اور تینوں بھائی اتنے متقی اور پرہزگار تھے اللہ کے ولی تھے تینوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ ہم جنتی ہیں تو ہم پہ حسنہ حرام وہ لوگوں کو کہاں کرتے تھے اگر جہنم جانا ہے تو حسنہ کیسا تقوی اتنا تھا کہ اگر دوزخ میں جلنا ہے تو پھر حسنہ کیسا قسم کھا رکھی تھی جب تک ہمیں معلوم اور یقین نہ ہو کہ ہم جنت جائیں گے ہم نہیں حسیں گے حسنہ حرام ہم پہ اور محدثین لکھتے ہیں کہ کسی نے انہیں زندگی میں حسنہ نہیں دیکھ اتنا خوف خدا تھا کہ اگر دوزخ میں جلنا ہے تو پھر کیا حسنہ ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی تو راہ چلتے ہوئے ان سے کوئی پوچھ لیتا سلام دعا کے بعد حضرت حال کیسے ہیں آپ کے تو ہمیشہ جواب یہ دیتے اگر جہنم سے بچ گیا تو سب خیریت اگر دوزخ سے بچ گیا تو سب خیریت یہ ہم ہیں جو جہنم کو بھولے ہوئے ہیں یہ ہم ہیں جو دوزخ کو بھولائے بیٹھے تو وہ تین بھائی زندگی بر نہیں ہسے اور محدثین علماء بیان کرتے ہیں ان کے زمانے کے وہ کہتے ہیں زندگی میں تو انہیں ہستے نہیں دیکھا مگر عجیب بات کہ اپنے اپنے وقت پر جب تینوں بھائی فوت ہوئے تو ہم انہیں تختے پہ لٹاک کے غسل دے رہے تھے اور وہ ہستے گا رہے تھے اپنے اپنے وقت میں ہیں کیسے بھائی تھے کس عظیم ماں کے بیٹے تھے تینوں کامل ولی اور مر چکے اور تختے پہ غسل دیا جا رہا ہے اور تینوں ہس رہے تھے تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ زندگی میں نہیں ہسے پھٹے پہ ہس رہے اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے اپنا ٹھکانہ جنت دیکھ لیا ہے تو موت صرف دنیا بدل باتی ہے اور یہ صرف کتابوں کی بات نہیں ہے وہ اسی دور میں اللہ نے وہ عشق رسول ہمیں دکھا دیا بڑے بڑے چودری ملک مار اور راجے مر جاتے ہیں بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار مر جاتے ہیں مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ناک سے خون بینا شروع جاتا ہے مو ٹیڑا ہو جاتا ہے پھر یہاں کپڑا باند دیا جاتا ہے سر سے گزار کی مو سے رتوبت بہتی ہے جاگ نکلتی ہے رال تپکنے لگ جاتی چیرے بگڑ جاتے ہیں مگر امام علمیہ کے غلاموں وہ عشق رسول جو ویلچیر پر بیٹھا رہا خود تو نہیں چلا مگر لاکھوں کو چلنہ سکھا گیا آج دار ہے سکھ میں لگو مرد سب نبی ہے سارے مرد سب نبی ہے لب بیگ لب بیگ لب بیگ لب بیگ ناک میں روی ٹھونس دی جاتی ہے کیونکہ خون بینے لگ جاتا ہے بلیڈنگ ہوتی ہے مگر امام علمیہ کے غلاموں وہ عشق رسول جو جیہ تو رسول کے لیے اور مرہ تو رسول کے لیے اس کا جنازہ تین دن میں یٹ پڑی رہی اور تیسرے دن جب جسد خاکی اٹھا تو کروڑوں لوگوں نے دیکھا کہ آج بھی اس عشق رسول کا چیرہ گلاب اور موتی کو شرمارات تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موتوفہ بن جاتی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے موتوفہ بنتی اسی طرح امام علمیہ کے غلاموں حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی یہ امام آزم کے شاگرد ہیں احناف حنفیوں کے امام یہ فوت ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا خام میں ایک بزرگ فرماتے ہیں محدث کہ خام میں جب مجھے ملے تو میں نے پوچھا حضرت مجھے یہ بتائیے آپ کو اچانک موت کیسے آگئی موت کی کیفیت کیسی تھی آپ کے لیے کیونکہ پوری زندگی آپ نے حضور کی حدیث پڑھائی ہے آقا کی امت کو تائیدار کائنات کی شریعت سمجھائی ہے تو بتائیے موت کا وقت کیسا تھا آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں ایک شریعت کے مسئلے پر غور و فکر کر رہا تھا قرآن کی آیتوں سے مسائل شریعت کا استمباد کر رہا تھا اتنا ڈوبہ تھا قرآن میں مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ ملک الموت نے روح نکالی کب ہے نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری اور جب مجھے تختے پر غسل دے رہا تھا اس وقت اس مسئلے سے میری توجہ ہٹی اس مسئلے سے اس آیت سے جس سے استمباد کر رہا تھا مسائل اس وقت توجہ ہٹی جب تختے پر غسل دے رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں تو خود نہ آیا کرتا مجھے کیوں نہ لائے جا رہا ہے تو اس وقت پتا چلا میں تو مر چکا ہوں اسی لئے علامہ اقبال کہتا ہے فنا کیسی اللہ کے یاروں کے لئے رب کے پیاروں کے لئے فنا کیسی بقا کیسی یا اس کے آشنا ٹھہرے کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے تو موت اور امام علمیہ نے اس پہلو پر اپنے اس ارشاد سے بھی وضاحت فرمائے فرمائے توفت المؤمن الموت امام علمیہ نے فرمائے دنیا میں یار یاروں کو توفہ دیتے ہیں اللہ رب العزت موت بھی اپنے ولیوں کو توفہ دیتا ہے موت کا توفہ دیتا ہے اللہ اپنے ولیوں کو توفت المؤمن الموت مومن کے لئے موت اللہ کی طرف سے توفہ ہوتی ہے قبر تک پہنچنے تک حدیث پانک کے مطابق جو حضور کا سچا غلام ہے اس کو دو توفے دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے دو توفے جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے اور قبر تک پہنچتا ہے تو حدیث رسول میں اسے دو توفے دیے جاتے ہیں نمبر ایک توفہ موت کی شکل میں اسے دیے جاتے ہیں موت کی شکل میں اور امام سیوتی نے لکھا ہے کہ حضور کے کچھ غلام ایسے ہیں اور اللہ کی عاشق ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت جب ملک الموت کو بھیجتا ہے ان کی طرف تو اسے ایک پھول دیتا ہے اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میری طرف سے اسے پہلے سلام کہنا جس کی روح نکالنے جا رہے ہیں اور پھر میری طرف سے یہ اسے پھول کا توفہ دینا کہ میں جس کا قانصد بن کے آیا ہوں اس یار نے نہ تمہیں توفہ بھیجا ہے امام الانبیاء کے غلام ہو وہ جب توفہ لیتا ہے رب کا آنچھک ہے کہ میرے محبوب نے مجھے توفہ بھیجا ہے اور پھول کا توفہ بھیجا ہے تو ملک الموت اسے دکھاتے ہیں پھول کا توفہ یہ تیرے محبوب نے تیرے لیے توفہ بھیجا ہے امام سیوتی پھر باتے ہیں اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ وجد میں آ جاتا ہے یار کا توفہ دیکھ کر وجد میں آتا ہے ابھی ملک الموت اس کے جسم کو ہاتھ نہیں ڈالتا کہ روح نکالے اس کی روح اچھل کر جسم سے خود رب کے توفہ میں آ جاتی ہے اس وجد میں اس کی روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور خود اس پھول میں آ جاتی ہے ملک الموت کو بھی روح نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو بعض کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے اسے کے حضور نے مثال دی کہ بعض حضور کے آشک ہیں مومن اللہ رب العزت دن صاحب ذاتگان کا سایہ علیہ سنت کے سروں پہ دراز فرمائے تو یہ ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہے کہ چھے چھے مہینے ایڈیاں رگڑتے ہیں مگر روح نہیں نکلتی کیوں اس لیے کہ سب کا کردار ایک جیسا نہیں ہوتا تو جب سیرت اور کردار ایک جیسا نہیں ہے تو پھر موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے امام البیاء کے غلاموں یہ جو تین بھائی تھے نا جن کی میں بات کرتا ان میں ایک بھائی فوت ہو چکا ہے اور اس وقت حضرت حاشہ صدیقہ زندہ تھی ام المومنین رضی اللہ تعالی اس دور کی بات ایک بھائی فوت ہو چکا تھا میت کو غسل دے چکے تھے کفن پہنا چکے تھے لیکن گھر میں رکھ کے نا جیسے ہمارے ہاں عادت ہوتی کہ کوئی ابھی نہیں پہنچا تو اس کا انتظار ہو رہا اس وقت بھی کسی کا انتظار کر رہے تھا کہ وہ آ جائے تو پھر میت اٹھاتے ہیں جنازہ اٹھاتے ہیں عبام البیاء کے غلاموں حضرت شیخ ابو طالب مکی لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے چہرے سے خود کفن اٹھا دیا میت پہ پڑ میت پڑی ہے جنازے پڑ چار پائی پڑ میت پڑی ہے کفن پیٹ چکے خود اپنا کفن چہرے سے ہٹایا اور آنکھیں پھول دی اور گھر والوں کو فرمانے لگے اجلونی قدمونی اِنَّا عَبَ الْقَاسِمِ يَنْتَذِرُ السَّلَاةَ عَلَيَّ کہا لیٹ نہ کرو کسی اور کا انتظار مت کرو جلدی لے جاؤ مجھے جنازہ گاہ میں کیوں کہ مدینے سے کملی والے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لات چکے ہیں زندہ وآد انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا جب تک سورت جان رہے گا جب تک سورت جان رہے گا کہا تم کسی اور کا اظہار مت کرو جنازہ گاہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھنے کے لئے تشریف لات جو گئے یہ صورتحال یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے محتوفہ بنتی ہے